ایک مرتبہ پورا مجمع ملکے ہاں پتھا دیجئے کہیے یا رسول اللہ یا اللہ ہاں پتھانے والوں کو مولا مگہ مدینے کے مسافر بنا ان سے پہلے اپنے محلے کے مسجد کے نمازی بنا آج کا جو پروگرام ہو رہا ہے محمد صاحب اللہ بسم خدا کی آج جیسا لوگ سن رہے ہیں گوین پول میں ہم تو بہت دین سے آ رہے ہیں محمد صاحب ماشاء اللہ دیکھیں یہ مدرسے کے بہت بڑے محتمین ہیں ان کے زمان کم سے کم ستہر اسی بچے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ریچارج موبائل میں دو سو دین سو کر دیں گے پیٹرول پانسو جلا دیں گے چکنچلی نہیں چھولا کھڑ لو را گوپو آگے کھاتا لیکن مدر سامر موالیوں صاحب آگے پچاس ریچارل ناہ روزیار پچاس ریچارل پچاس ریچارل کار ناہ روزیار روزیار کہاں ملاہ ٹونڈ بیٹھو کھتا بتائیے مدرسہ بڑے رہے گا جب مدرسہ نہیں تو پھر بچہ اگمہ کرتھاناس نکلے گی اس مدر سے کوئی دھیان میں رکھئے گا اپنے کمائیوں کا جہاں اپنے گھروں میں خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں میں اس مدرسو کے ناداریتن تھوڑا کا خیال رکھ کر کے دس پیس سو پچاس کبھی دی دیجئے گا آپ کی کمائی کھا کے زمین میں سویں گے صبح اٹھ کے قرآن کھولیں گے مسید میں خود کے سنیزہ کریں گے آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ سوتا ہے پولنگ میں ٹی وی دیکھ کے آپ کا بیٹا سوتا آپ کی کمائی کھا کریں لیکن آپ کے دو سوتیاں کھا کے وہ بچہ ٹی وی نہیں دیکھے گا قرآن دیکھے گا یہ آپ کے بچے سے افضل وہ بچہ ہے جو مدرسو میں پڑ رہا ہے بچہ ان کا خیال رکھئے تاکہ مدرسو میں جب بچے پڑھیں گے تو جب پڑھتے پڑھتے نکلیں گے تو حافظ قرآن مندان ادھر آئے گا مسجد کا امام بھرمہ واہ اور اس آلی مولمہ کو بھی سلام و قلام کیجئے دیکھئے گا جب برہمان میں یادتا ہے کسی ہندو برادر ہم ہے تو قسم خدا کی اس کو کورسی دیتا ہے بڑی بڑی کورسی بٹھاتا ہے ججمان مہاراج براجمان مہاراج دیکھتے ہیں پورے مہلے میں کون آئے مندر کے پوجاری ججمان مہاراج آئے ہیں سب ہی جل جاتا ہے ورکین، ڈاکٹر، پروفیسر، ماسٹر، نیتا، چنچا، دبو، کرچھوٹ سب نیچے پورسی اس کے فنوں نیچے بٹھا ہے بہت سے نے گھنڈا لیکن اس پر ہم جانتا ہوں میرے مندر کا پوجاری ہے دیکھئے اپنے خرم میں کتنی حصد کرتا ہے ہم ادھرے سارا کون لگے بابا نماز کر بابا اور ہم لوگ اگر صدر کو سلام نہیں کیے ہی مولوی صاحب نہ آئے ہی مولوی صاحب نہ آئے ہی مولوی صاحب سلام سگریٹیس سلام دنگو ماتا اگر ہیپی انگر کو اس کو سلام ہی مولوی صاحب ہی مولوی صاحب ان کو دیکھئے ڈی سی ایس کے آئے سفر ہوتا ہے سیکل سے گریب براہ مناتا تو ان کو نمسکا جاتا 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 ہے گردوارا چلے جائیے اپنے پجاری کو گروو مہراج کہتا ہے چلے جائیے اپنے پجاری کو گوڑ پخادر کہتا ہے اپنے مصیر میں آئے اپنے امام صاحب کو مولوی صاحب کہتا ہے لگتا روگا حال مولوی بھولا اپسے اٹھا کے لایا مولوی صاحب ایسا صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب قسم خوضہ لگتا ہے تعلیم کی قمی کی ہوئی ہیں ہم لوگ انہیں سچھا کو اپنایا نہیں دور ہوگئے جس کے دھرم میں سچھا فرض ہے حل مفرز ہے وہ قوم کے بیٹا آج موبائل پر گیم اور گانا مست ہے گھروں کا بیٹا پڑھتے پڑھتے افسر بن رہا ہے اور ہم لوگ رم پہنچاڑا راج میشتری رم وہ ٹھیک سے نہیں کر سکے گا ادھر سے پو دے گا ادھر بات کی ہر گوڑے آ جائے اور ہاتھ بھی لگی ہے پانس بتائیے کم تک زندگی کٹے گی تعلیم گھر کو بعد میں بنانا اٹھارہ بیس ہزار کا موبائل کیوں چلاتے ہو بیٹوں کو پڑھا دو جب بیٹا پڑھا ہوگا خاندان میں ایک اگر پروپریسر یا انجینئر یا ڈاکٹر یا مانٹر ہوگا تو پورا خاندان سگھر جائے گا پورا مانلا سگھر واہ بہت سمتاد راتے ہیں اس کے لیگتے منتاد زیادہ ہے ایک باہر سے پھٹی کیا آیا یہ گھوڑ ہٹتے دلگا کے دروزہ پر مانٹو ہوں ہے مسئل سبیلک سامنے مسئل اچاری بہت گریب پریشان ہے اس کو آگے مسکری کرتے ہیں ان کے سامنے تمہارے بچے کیا آثار لیں گے تمہارا بیٹا کیا آثار لے کہ میرے باپ میں عمر میں یہ کام کرتا ہے کہ پاولی میں مسلمان جوا کھلے نکل گیا تھا میں کس مات دیکھو ایج میں اری باہر یہ مسلمان ہے یہ مسلمان کے کچھو رہے سامتے کیا سامتے کیا سامتے کیچلا دکھیں گی اس طرح مد بنی اٹرناٹر بہن جائی جائی یہ قوم جس راستے سے چلتی تھی یہ قوم جس جماعت نہیں کرتی تھی دست تو دست ہے دریہ بھی نہ چھوڑے اپنا بھارے سلمات میں دولہ دیئے بھارے آئی مجھ کو نشانہ بھاشت کر دارتن بھارت کہلی رشت بھارت چھوڑو لگتا ہے ہم لوگ کہیں سے آئے ہیں بھارت تو میرے باپ دادا گیا مجھ کو کہتا ہے چھوڑو ہم تو زمین پھوڑا گیا تو ہم نکلیں گے ہم لوگ کیوں کہ ہم نے پرانے سے چھوڑ دیا ہم نے تعلیم متحاس بھلا دیا ہم متحاس نہیں پڑتا مصر میں جاتے ہیں دس مجھے نہیں پڑتا دس مجھے مصر کے دپمڈی ڈالتا ہے مسلمان مول میں جا کے کھیلے گا کھا لے گا ہم نے دیکھ دیا ہم نے دیمار کیدن عدلت جب تمام لوگ جائیں گے محلے کے گینماان حضر معنوز چرنیلھ پوٹل آگے سات میں بیٹھے گا وہ سبت کرتا ہے پڑتا ہے لہتا ہے مہارات اسمان سے تر پودتی ہے اور جب سلام پھرنے بعد پاس آئے ہاں سے آنکھ بند کرتے ہیں سمان لا سمان لا سمان یہ کھیل پھولے گا سمان تسبیکین رہا ہے ایک دم ڈہپا لگ دیا سمان لا سمان لا سمان ہمارے دستہ میں بکتے ہیں دستہ کے دام ہم نے آنکھ بند کر دیا ہے جب پسکر اپنے والا آگے بزر گیا تب اللہ ہی لہی 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 چانے چاہتے ہیں دستہ کم نہیں دے کم دستہ کے دکھنے کے دن ہر جمعہ کے دن ہمارد سمجھ لو ایک فندہ بھی بن جائے اور مسجد سے تعمیر کا کھام بھی چل جائے اگر فندہ جمعہاں تو امام کو بھی آپ تن خیلی میں زوا کو کر سکتے ہیں اربان سکتے ہیں صرف ارمان سے کیا امام کو دنیاں اپنی تنخواہ باہنی کام تنخواہ ایک جگہ ایک امام رکھا پونڈرہ سا دوارہ سا دکھا تنخواہ چارتوان ساٹھ پاہیز بچارے غریب تھے رہ گئے مولے میں رانے لگے پڑھانے لگے بغر میں ایک کھیت کھیت کے بغر میں مسجد وہی محلہ پانی پڑ گیا ایک ہر ہرہ ساپ نکلا مسجد نے خوز گیا مسلم چھو گیا امام صاحب صدا سے پٹا زہر میں تیچھے سنت پڑھ کے آگے بڑھ کے جماعت کے لیے تیار ہو گئے جو ہی جماعت کے لیے تیار ہو گئے نیت کر کے جو ہی ہاتھ پانے اور جو ہی رکو گئے ماتھا نیچے ہوا تو دیکھا ساپ کے مڑی ہلا رہا امام صاحب سوچ رہا ہے اللہ تنخواہ باروسو ہے ساپ سامنے ہے اب کیا کریں گے امام صاحب آگے سوچا کہ اگر ہم رکو سے اٹھیں گے تو سجدہ کرنا ہو گا امام صاحب پیچھے گھن گیا اللہ پر کیوں کہہ رہا ہے باروسو کی جان دیوں کی نہ سجھو باروسو کی جان دیوں میں سجھو پھر بھی امام چاہے پرزاد ہو پارش ہو پھنڈا ہو گھر بھی ہو دھوک ہو مسجدوں میں جانا پڑتا ہے منمائی پڑھانا پڑتا ہے اس لیے لوگوں اپنے بال بچوں کو قرآن پڑھا دو جب تیرا پیٹا قرآن کھولے